بابر نے آپ کو دی ہے سو ای تنکھ دے کمپلیمنٹ ایچ ازر بات اگین بار بار سٹرائک ریٹس کا بات کرتا ہوں سٹرائک ریٹس بہت زیادہ امپورٹن ہے آج آپ دیکھ لیں جب وراغ کولی پہ بورا وقت تھا تو ٹیم انڈیا نے تو ان کو ڈروپ نہیں کیا اب پاکستان کرکٹ بورٹ کیوں ڈروپ کر رہے ہے بابر آزم کو یہ واقعہ تو جس طرح ہے کہ ایک ڈروپ ہوا بوم شیل جن میں شاہین نسیم شاہ اور بابر آزم ہیں افسوس کے ساتھ آج ہم یہ ڈیسین لیا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے ٹاپ تھری کرکٹرز کو اس میں شامل نہیں کیا بکیز ہم ان کو ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ آج یہاں پر موجود ہیں کہ آج وہ کھیل نہیں پا رہے اب کوئی مان کے چل سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ وہ ٹائم بھی آئے گا جب ان تین کھلاریوں کے بغیر کبھی نمس ہوگی یہ تین پاکستان کے اہم پلر ہوتے تھے اور پاکستان کرکٹ آج جہاں پر کھڑی ہوئی ہے آپ اندازہ کرنے کے ان تین کے بغیر ٹیم انوس ہو رہی ہے نسیم شہین بابر آزم بابر آزم کو ڈروپ کر کے گھر بیج دیا شہین شاہ آفریدی ڈروپ ہیں نسیم شاہ ڈروپ ہیں تینوں کو فارق کر دیا کہ آپ جائیں اور گھر جا کے ریسٹ کریں بابر آزم کو پاکستان کرکٹ بون نے ٹیم سے ڈروپ کیا تو اپننگ بیٹس مین فخر زمان آگیا ان کی سپورٹ کرنے اور ٹویٹ کر دی ایکس کی اوپر انہوں نے دروپنگ بابر آزم یہ قابل قبول نہیں ہے مطلب ہوتا ہے کہ ایک میچ کے لیے اس کو بٹھائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر کر دیا جائے اگلے دو ٹیس میچز کے لیے یہی نہیں ساتھ ہی ساتھ شہین شاہ فیدی بھی ٹیم سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں نسیم شاہ بھی ٹیم سے باہر ہو چکے ہوئے ہیں کیا بابر آزم کو ٹیم سے نکالنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط کومنٹ ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں